اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے یا آپ کو سکسسفل ہونا ہے آپ کو بتاؤں کہ میں نئے پلانی آئیڈیاز کیسے لے کر آتا ہوں یہ کہاں سے آتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں بچارے جن کے پاس صبح سے لے کے رات تک کا اپنی پرشانی کے بارے میں سوچنے کا بھی فرصت نہیں ملتا ہے وہ لوگ دماغ لگاتے رہتے ہیں ہمارے بارے میں کمپنی بارے میں کہ کبھی کبھی نئی پلاننگ نئی پلاننگ ارے یار نہیں لائیں گے نئی پلاننگ اور بات وہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہوتل سے کھانا کھا کے نکلنے کے بعد یار سب کچھ اچھا دیں گے سبجی میں تھوڑا سا کھانا ہے وہ مجھا نہیں آیا دراصل یہی ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھائی میرے تو سبجی پر اپنی رائے دے دے گا ڈالر تو بہت بڑی بات ہے آئے گئی آئے گا تو آنے ہی آنا تجھے ہم ہمیشہ ایک چیز دیکھتے ہیں ایک چیز ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ کام کرتا ہوں ڈیٹاک اوپر نیٹ کے اوپر آج میں آپ سکھ سوال کرتا ہوں کہ یہاں کون ایسا ہے جس کی ضرورت پیسہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے اور کون یہاں ایسا بیٹھا ہوا ہے جس نے اتنا پیسہ کما لیا ہے کہ اپنی دو تین پیڑھی کو کوئی بھی کام نہ کرنا پڑے تو بھی چل جائے گا اور کون ایسا ہے جس کی دو تین پیڑھی پہلے پیسہ کما کر آئی ہوئی ہے اور وہ یہ بھی تک کھا رہا ہے دنیا میں بہت کم لوگ ہیں اور ہماری اندوستان تو نہ کے برابر ہیں کون ایسا ہے جس کے پوروچ اسے کرزے میں چھوڑ کے نہیں گئے اور جو یہ گارنٹی دے دے کہ اپنے آری پیڑھی کرزے میں چھوڑ نہیں جائے گا گارنٹی کو نہیں دے سکتا گارنٹی کو نہیں دے سکتا آج تک کمپنیوں نے ترہ ترہ کے پلان بیچنے کے لیے بتانے کے لیے جگہ جگہ سے کوپی کر کر کے ڈاٹے علا کر کے دے دیا اور وہ کروڑپتی بننے کی سیکھ دینے والے آج تک خود کروڑپتی نہیں بن پائے اور کمپنیاں بدلتے 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 بس صرف اس امید میں رہے کہ کروڑپتی کب بن جائیں گے لیکن کروڑپتی نہیں بن پائے میں اپنی اگر بات کروں تو میں اپنی پلاننگ کی وجہ سے بنا ہی نہیں سیکڑوں کو بنایا ہے میں نے پلاننگ کی وجہ سے سیکڑوں کو بنایا ہے میں نے بنا ہی نہیں ہمارے ساتھ ایک چیز ہے لگے رہیے رکے رہیے وشواس بنائے رکھئے بھروسہ بنا کے رکھئے تھوڑا سا ٹیسٹ دے لیجئے یقیناً سکسز آپ کو ملے گی کیونکہ ہم کام کرتے ہیں ہم بات نہیں کرتے کام کرتے ہم ہماری میری ذمہ داریاں ہوتی ہیں میں اسے نبھاتا ہوں میری کمپنی میں وہاں دکا رہا ہوں لیکن میں آپ کو ایک چیز دارا ہے کیونکہ اس کے بعد شاید ایسی میٹنگ ہماری آپ کی بہت کم ہو میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ آپ ایسی میٹنگ میں گٹھا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو آپ کے پچاس لوگ کھڑے کو ٹریٹ کر رہے ہوں اور یہ کین جان یہ آپ کمانے لگ جائیں کہ دس بیس پچیز لاکھ روپے تو آپ کوئی میٹنگ ضرورت نہیں پڑے گی پیسے بڑا موٹیویشن ہے ہی نہیں دنیا کے اندر یار کوئی جب پیسہ کمانے لگ میں جان رہا ہوں میں تین سے چھے مہینے کے بعد آپ کی استطی آپ کوئیشن جان رہا ہوں ایک آدمی اگر ایک ہزار لوگوں اپنے ساتھ جوائن کرا لیا اور اسے صرف دو ست تین ٹریٹ کر آیا تو جو سوچا نہیں ہوگا زندگی کے اندر وہ پیسہ کمانا شروع کر دیں کیوں کیونکہ صرف آپ نہیں کمارے ہوں گے اس ایک ہزار میں نو سو ننیان بے وہاں بھی کمارا ہوگا اٹھانبے ستانبے چھانبے پنچانبے چورانبے آپ کی بھوک مر سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ جو سو ہوا ہے اس کی بھوک نہ مری ہو وہ بھی تمہاری ڈیئر آئے گا آپ کے نیچے وہ بھی تو آئے گا آپ کے نیچے میں یہی سوچتا ہوں ابھی یہاں کے سوالات میں دیکھتا ہوں یا انڈیا میں جب میں ایک میٹنگ کرتا ہوں تو سوالات مجھے کئی بار رہ سکتے ہیں یا یہ فریز یہاں پہ کیوں ہیں آگے کیوں نہیں دماغ اپنا لگاتے ہیں یہ کیوں سوچتے کہ سمجھیا کیا ہے یہ کیوں نہیں سوچتے یا اس کا سمجھان کیا ہے میرے سامنے ایک چیلنج آیا ریال اسٹیٹ کاروبار میں گراوٹ مندی آنے کا تھا میں نے دماغ لگا کر کے یا جو بھی سمجھ سمجھ کر کے ریال اسٹیٹ کو سوروب کو بدل دیا میں نے سمجھا نہیں میں نے سمجھان کو پلان کیا دیش کے اندر رامر پالی جیسی کمپنی ڈیفالٹر ہو گئی جی پی ڈیفالٹر ہو گئی بڑی کمپنی ڈیفالٹر ہو گئی لیکن ہم ڈیفالٹر نہیں ہوئے ہم نے بین سے بھی لوڈ نہیں لیا ہم ڈیفالٹر ہو جائیں اس کے بعد دیرے دیرے کرتے کرتے ترہ ترہ کے پلانی پلاننگ آتے رہے ہیں صرف کس لیے آتے رہے کہ آپ لوگ آگے آتے رہے پیسہ کماتے رہیں چار پیسے کمائے بھوش میں جا کر اپنے لیے کرے آج یہ میری سپیچ ہو سکتا شاہد آپ جیسے گروپ کے لیے شاہد ہو سکتا ہے کہ یہ اب بہت دنوں بعد آپ سے میرے ملاقات ہو ڈیفرنٹ میٹنگ میں یا ہو سکتا ہے ویڈیو کے ذریعے ملاقات ہو کہ سامنے فیس ٹو فیس سے شاہد ہو سکتا ہے بہت دنوں بعد آپ ملاقات ہو کیوں میں ایسی ٹریننگ اپ نئے لوگوں کر کے میں نکل جاؤں گا ٹیم تیارے سوڈیوڑ سو لوگ وہ کریں گا میں پیچھے جا کر منیجمنٹ سمالوں گا میں جا کر پیچھے چیزیں نئی چیزیں تیار کروں گا میں ابھی آپ کو کچھ چیزیں اور بتاؤں گا جو یہاں پر آپ کے سامنے آئے گی بچ اتنا بات کہوں گا مائی ڈیئر فرینڈ میں نے بنارس کی میٹنگ کہی دی آپ سے ایک بات کہ پیسہ کمانے کی پوسیبیلٹی ایک امریکی پاس زیادہ ہے یا ایک ہندوستانی پاس زیادہ ہے ریزن ہم پوپولیشن میں زیادہ ہیں لیکن دیش میں امریکہ میں لوگ بے روزگار زیادہ ہیں ہندوستان لوگ بے روزگار زیادہ ہیں ریزن لوگ آگے دماغ نہیں لگاتی لوگ آگے دماغ نہیں لگاتی اور جو دماغ لگاتا ہے میں بار بار جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں چاہے ہم اپنے یہاں پر نئی ٹکنالوجی میں دیروہ میں امبانی صاحب نے ایک بات کہی تھی یہ بات اور یہ سپیچ ایک بار مکیش امبانی نے اپنی سپیچ یہ بات بولی ہے ہماری صاحب بارے میں کہ آنے والے وقت میں ٹکنالوجی اور ٹائلنٹ جس کے پاس ہوگا دنیا پر راج کرے گا آنے والے وقت کے اندر لیکن ایک چیز کے درور میں جوڑتا ہوں ٹکنالوجی ٹائلنٹ کے ساتھ ساتھ اس ٹکنالوجی کا فائدہ لینے والے لوگ جتنے زیادہ ہوں گے جیسے آج جیو کا فائدہ لوگ لے رہے ہیں وہ دنیا پر راج کرے گا آپ پاس ٹکنالوجی اور ٹائلنٹ اگر ہے تو آپ کسی کے امپلائی بھی ہو سکتے ہیں کسی کے امپلائی بھی ہو سکتے ہیں دنیا پر راج کرنے والے کسی کمپنی کے اندر نوکری کرتے ہو سکتے ہیں یہ بننے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ضرورت آج کی جیٹ میں وہ ہے پیسہ وہ پیسہ جو سسٹم سے کمائے جا سکتا ہے سسٹم سے آ سکتا ہے میں ایک سوال کروں گا میں نے اس کیلکولیشن کو پہلے بھی دکھایا ہے کرتے ہوئے یہاں سوال کروں گا میں آپ سے میں پوچھوں گا آپ سے یہ سوال ہم اپنے دیش کی بات کریں تو اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہمارے دیش کے اندر کروڑوں کی سنکھیا میں ہے قریب قریب تقریباً اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے اندر کتنے اکاؤنٹس ہوں گے میں کئی میٹنگوں کو لوگوں کو بتا بھی چکا ہوں دس کروڑ اوپر اکاؤنٹ ہوں گے دس کروڑ کے اوپر اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے اندر ہیں ایک ایسا اداران جو کبھی بدل نہیں سکتا جو کبھی نہیں بدل سکتا ہے دو چار چیزیں بتاؤں گا کنیک کرنا اپنے آپ کو اس مارکیٹنگ سے اور میرے سکھا ہے مس سکھنا آگے سے اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹرینر بن سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نکالی گا اپنی ٹرینئی کہ آپ لوگوں کیا بتائیں کیونکہ جیسا میں بولنا ہوں آپ کیوں نہیں بول سکتے ہیں ماں کے گھر سے سیکھتے تھوڑی پیدا ہوا ہوں میں تجربوں نے سکھایا ہے تجربوں نے کیا ہوا میں بھی کھڑا ہوتا تو میرا بھی پیر کھاپتا تھا آج اگر میں آپ لوگوں کو ایڈرس کرتا ہوں بولتا ہوں تو صرف اس لئے کیونکہ میرا ویزا نے اس بات کا نہیں ہے کہ مجھے صرف بولنا ہے میرا ویزا نے اس بات کا ہے کہ مجھے سمجھانا ہے مجھے اپنی سوچ دینا ہے مجھے اپنی چیزوں کو بولنا ہے آج اوپر والے کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کم سے کم ایک ہزار سے لے کے دس زار لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی رول مارڈل کام تو کر رہا ہوں میں سیکھ رہے لوگ لوگ اپنے اسٹیٹس لگاتے ہیں لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں اسی سے باتیں لکھ کرتے ہیں کہ مجھے خود لگتا ہے کہ یار میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے اسے اپنی کوشش کی تو میں نے صرف کیا کیا میں یہاں کھڑے ہو کر بولنے کی کوشش کی جب بولنا شروع کیا تھا بولنے کے لئے میٹیریل چاہیے تو پڑھنا شروع کیا جب پڑھنا شروع کیا چیزیں آنے لگی تو میں اگر یہ فیگر میں نکالنا ہوں تو یہ بھی میرا تجربے سے میں نے نکالا ہے کہ اگر یہ دس کروڑ بینک ہیں تین کروڑ کسٹمر ایسے ہیں جن کو ڈیلی بینکنگ کی ضرورت پڑھتی ہے ہو سکتا ہے جن کو پڑھے کل ان کو پڑھے پرسون کو پڑھے پھر ان کو پڑھ جائے تین کروڑ لوگ ایسے ہیں یہ مانگی چلو تین کروڑ انٹرییاں ایسی ہیں جو اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں ڈیلی کڈیلی چڑھتی ہیں چاہے پیسہ جمع کرنے کا ہو چاہے پیسہ نکالنے کا ہو ایٹیم پیسہ نکالنے کا ہو چاہے چک باؤنسنگ کا ہو چاہے چک کلیرنگ کا ہو چاہے نئے ایکاونٹ کھولنے کا ہو چاہے کسی طرح کا ہو تین کروڑ انٹیا تو پورے بھارت سے ہوتی ہوں گی اس انٹری کو آپ کیا کہتے ہیں ٹرانجیکشن اور بینک جب آپ کا ایکاونٹ کھولتا ہے تو ایک کہتا ہے کہ ایک ایک ایکاونٹ یہ ہے جس کے اندر فلا فلا ٹرانجیکشن چارجز ہے اس میں چیک بک فری ہے اس میں اتنی وہ فری ہے لیمیٹ فری ہے اگر آپ چھوٹے لیول کھولتے سارے ٹرانجیکشن آپ سے لی آئیں گے اگر بڑا کرتے ہیں آپ کا اگر ایکویوی مینٹین رہتا ہے تو آپ سے ٹرانجیکشن نہیں لی آتا ہے بینک ایک چیز کہتا ہے یا تو میرے پاس اپنا پیسہ رکھو اور یا تو نہ رکھو تو چارج دو یہ دو چیز ہوتا ہے بینک آپ سے بیس روپے سے لے کر کے چارس روپے تک چارج کرتا ہے بیس روپے سے لے کر چارس روپے چارج کرتا ہے اب اس کو ایوریج میں اگر سو روپے کا چارج مان لے تو یہ کتنا ہو گیا تین سو کروڑ یہ مانتیس بات کو کیا پیسہ ہے بینک کٹتا ہوگا یہ جاتا کہاں پیسہ ہے بینک کہاں لے گی جاتا ہے اب بتاؤ کس چیز میں دیتا ہے کس روپے دیتا ہے صاحب بینک کس اس پر یعنی مان کے چلو کہ ابھی آپ نے کہا کہ سر وہ ٹانجیکشن چارجز کتنا ہوگا میں نے کہتنا ہوگا جو بروکریج آپ کو آ رہی ہے تو آپ کو ہم کمائی دے رہے ہیں آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں صاحب یہ پیسہ آپ کہاں سلا ہوگی کتنا لوگ ہیں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بینک یہ پیسہ کارٹ کی کس کو کمائی دیتا ہے اور یہ صرف ہندوستان میں ہو سکتا ہے کیونکہ جتنا یہاں پر ایکاؤنٹ ہے اتنا دو چار دیشک ملا کر پوپولیشن ہے صرف ہندوستان یہ پوسیبل ہے ایسے نجانے کتنے کام ہیں یہ چلو بینکی ویسٹہ ہوگی اسی لئے بینک کے ایٹی ایمز گاؤں گاؤں میں لگے ہوئے اسی لئے بینک میں یہ ہو گیا ایٹی ایم میں کہ فلاہ اگر کب اس کا بینک کے ایٹی ایم لگاتے ہیں تو تین تانجیکشن پانچ پھر ہی اس کے چارج لگے گا آپ کو لوگ انوائٹ کرتے ہیں کہ بھئی آؤ ایٹی ایم میں لگاؤ پیسہ لگاؤ وہ ہاں پر رسک کیسی نہیں سہولیت جو ہے ایٹی ایم لگائیں گے چارج کٹے گا آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے میں تو اسے بولتا بھی اگر آپ کے ایکاؤنٹ میں دسزار روپیہ ہو آپ کا کوئی دوست رات کو دا روپی نکلے آپ سے دو جار روپے ادھار مانگ لے بھائی کل واپس کرتا ہوں آپ دے دو کے دو جار روپے نکال کر کے بھائی یہاں تو میرا دوست لے لے اور اگلے دن دو جار روپے آپ کو دے گا آپ جا کے بینک میں جمع کر دیں آپ کو لگے گا آپ کے اکانٹ کے اندر دس دار روپے ہو گئے لگے گا نا صاحب نو ہزار نو سو پچاس روپے بھی ہو سکتے ہو سکتے پچاس کٹ گئے ہوں دو بار کے ٹانجیشن میں آپ نے ادھاری دی دو جار روپیا آپ نے ادھاری دی دو جار پچاس روپیا ہے دراصل اور ریسیب کیا آپ نے دو جار روپیا یہ ویو سا ہے یہ کاروبار ہے یہ بجنس ہے آپ کا بجنس ایس جف ایکس انہی سب بیس پر آدھاری تھے اگر ایک بینک آپ کو پتہ تک نہ چلے تین سو کروڑ پر کٹ سکتا ہے اس پاپلیشن میں تین سو کروڑ کٹ سکتا ہے پاپلیشن کے اندر تو آپ کہہ رہے ہیں اب ہم آتے ہیں بات آپ نے جیوک کری بات جیوک کری آج کی ڈیٹ میں اگر دیکھایا تو دنیا میں سب سے زیادہ تیس سال سے نیچ عمر کے لڑکے کس دیش کے اندر ہیں انڈیا میں تیس سال سے ہی عمر سے کم عمر کے لڑکے انڈیا کے اندر زیادہ ہیں چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں اور سب سے زیادہ انٹرنیٹ کا کنزمشن بھی انڈیا کے اندر ہو رہا ہے ہے کی نہیں جب تک جیو نہیں آیا تھا تب تک کیا تھا سین ڈاٹا پیک لیتے تھے آپ سو روپے کا دو سو روپے کا ون جی بی ٹو جی بی لیتے تھے چلاتے تھے اور موبائل کمپنیاں پلان بیچا کرتی تھی کس سے اتنے جی بی کی ڈاٹا فری ملتا ہے یار ہر کوئی چاہے اوڈا فون ہو چاہے ریلائنس ہو آر کوم کی میں بات کر رہا ہوں چاہے ٹاٹا ہو چاہے آئیڈیا ہو سب کی ہول لگی ہوئی تھی کال کرانے میں اور جی بی میں کال لے اور جی بی میں ان کے دماغ میں بات آئی میں ایک دو ٹریننگوں بتا بھی چکا ہوں اور آپ کو فرض بتا رہا ہے ان کے دماغ میں بات آئی سیر بھی اس لیے کہ ان کی بیٹی نے ایک شبد بولا تھا انٹرنیٹ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آنے والا دنیا انٹرنیٹ پر پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ رہے گا اگر انٹرنیٹ کی یہی ستیری انڈیا کے اندر تو آنے والے وقت میں جو نئی جنریشن چوتھی جنریشن وہ کیا کرے گی ریلائنس کا جیو فورجی تیار ہو گیا ایک سمسیا ایک سمسیا کسی پلانر کے پاس کسی ٹکنالوجی کے جانکار کے پاس کسی ٹیلنڈٹس کے سامنے کسی نے کہا اس نے اس کو بزنس بنا دیا ایک سمسیا کو اور دوسرا کیا کرتا اب اس سالہ نٹ چلی نہیں رہا سارے کمپنی والے خالی پیسہ لے لیتے اور کچھ کرتے کراتے نہیں ایک وہ ہوتا ہے یہ وہی ہوتے ہیں جو کھانا کھا کے جانے کے بعد کہیں گے سب کچھ اچھا تھا سبجی اچھی نہیں تھی ایک وہ ہوتا ہے کہ ہاں نٹ تو بڑی سمسیا ہم تو اس لئے نٹ آن ہی نہیں کرتے یہ وہ ہوتا ہے کھانا چاہے جیسا ہمیں برائی بھی نہیں کرنا کوئی بات نہیں دیکھو آدمی کی پہچان بتا رہے ٹھیک ہے ایک وہ ہوتا جو بات ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں کر کوئی آئیڈیا بات کر ہاں اس پہ کام ہونا چاہیے بالکل کام ہونا چاہیے انٹرنیٹ کی ویستہ اچھی ہونی چاہیے اور ایک وہ ہوتا ہے جو ان میں سے نہیں آتا ہے دنیا کیا کہتی ہے اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے لیکن وہ جیو تیار کر دیتا ہے آج کی ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے تو جیو ایک ایسا برینڈ بن چکا ہے کہ آپ کسی کے نمبر سیف کرتے تو اس کے نام کہے کہ جیو لگا کے سیف کرتے چھوٹے بھائی جیو بڑے بھائی جیو امر سنگھ جیو ہاؤس جیو وائف جیو ہے گی نہیں ہے دنکھو یار یہ مارکٹ ہے دیان دو اگر آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نشاہ بنا کر اس کو پلان کو بیج دوں گا تو آج کہہ رہا ہوں نا آپ دیکھو گے دیکھو گے آپ اگر لوگ اپنی آئی ڈی فیس بک والی نام کے ساتھ یہ ایس جی افکس نہ لگا ہے کہنا تو تاکہ لوگ پہچانے کہ ایس جی افکس کا ممبر ہے اس کے ساتھ جڑو اس سے ساتھ بات کرو اگر لوگ نہ کہنا تو کہنا جہاں سے آپ کے شوشل کانٹیکٹ ہوگا نا اگر لوگ وہاں پر ایس جی افکس کے لوگوں نہ لگانے لگ جائے تو کہیے گا صرف اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ جو ہے اس کے ممبر ہیں صرف سے لیے because دنیا میں موبائل ڈاٹا سے بڑا بیماری سے بڑا پروڈکٹ اگر کوئی ہے تو وہ پیسہ وہ پیسہ پیسہ ہے تب ہی تو سب کچھ ہے نا بھائی پیسہ ہے تب ہی سب کچھ ہے اور پیسہ اگر نہیں ہے تو جیو بھی ہے علاج بھی ہے سب کچھ ہے لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے اچھا دوسری چیز انڈیا کے اندر ایک چیز اور ہے ٹیلنٹ بے انتہا ہے ٹیلنٹ کا حال یہ ہے کہ یو ایس کے پریسیڈنٹ کے جو ڈاکٹر کا پینل ہوتا اس میں میکسیمم انڈیا کی انڈین مجالٹی ہے بتا آپ کو یہ بات یو ایس کا ڈاکٹر کا جو پینل ہے اس کا جو ڈاکٹر کی مجالٹی ہے اس میں انڈین زیادہ ہیں انڈین ڈاکٹر زیادہ ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ کئی الگ الگ